سپریم کورٹ نے ڈینیل پرل قتل کیس میں سندھ حکومت کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں سپریم کورٹ نے عمر احمد شے کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں تین رپنی بینچ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے سپریم کورٹ کے بینچ نے دو ایک کی اکثرت سے یہ فیصلہ دیا ہے مزید جانے کے نمائندہ جیو نیوز عبدالقیوم صیدیقی سے جیو قیوم کہیے گا کہ کیا تفصیلات ملی ہیں اس سے متعلق جی آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صحفی جنیل پرل مرڈر کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ آو پاکستان میں کافیر سے زیر استعمال تھا اور گزیشتہ روز بھی عدالت نیسین حکومت سے جواب مانگا تھا کہ وہ بتایا جیے کہ آخر کیوں نہ ان کو اس کو عمر شیط جو ہے اس کو ملزمان کو رہا کیا جائے تو ان کو نے کہا کہ یہ ان کے سلاف انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اور ہم یہ جو ہے وہ کیونکہ ان سے دشتگردی کے واقعات کے اندر یہ ملوث رہے ہیں تو ہم ان کے حوالے سے انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ اکٹھی کر رہے ہیں تو اس پر عدالت نے خاصی برہمی کا اظہار کیا سندھ حکومت کے اوپر رادرہ عدالت نے اپنا مختصر فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے اور اس فیصلے میں دینیل پرل مرڈر کیس کے اندر عمر شیخ اور جو دیگر تین ملزمان تھے جو چار ملزمان ان کے حوالے سے جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ عدالت نے سپریم کورٹ نے برقرار رکھا ہے اور عدالت نے جو عمر شیخ ہے اور جو ملزمان ہیں ان کو سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دینیل پرل کے اہل خانہ کی طرف سے جو اپیلیں تھیں سزاؤں میں اضافے کے حوالے سے تو وہ اپیلیں بھی عدالت نے مسترد کر دی ہیں تو اس طرح سپریم کورٹ اور پاکستان نے سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا دینیل پر مرڈر کیس کے اندر عمر شیخ اور دیگر ملزمان کی سزائیں کم کر کے ان کو رہا کرنے کا جو حکم تھا وہ برقرار رکھا ہے جبکہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا وہ بھی سیٹر سائٹ کر دیا عبدالقیوم صدیقی آپ سے مزید اپ ڈیٹس بھی لیتے رہیں گے فیل وقت بہت شکریہ آپ کا